السلام علیکم ایوری ون اس ویڈیو لیکچر میں لٹیسٹ کرنٹ افیرز ڈسکس کریں گے بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو لیکچر ہے انٹرگلازمی دیکھئے گا اگر ہم فرسٹ کوششن کی بات کریں تو فرسٹ کوششن کو جس طرح سے ہے نائلہ کیانی is the dash پاکستانی women to scale mount ever سو مائی دوہزار تیرہ میں سمینہ بیگ پاکستان کی فرسٹ وومن تھی جس نے mount ever's کو سر کر لیا تھا سمینہ بیگ کے بعد دس سالوں کے بعد یعنی کہ مائی دوہزار تیرہ کے بعد مائی دوہزار تیرہ میں نائلہ کیانی دوسری پاکستانی بن گئی ہیں second women پاکستانی بن گئی ہیں جنہوں نے mount ever's کو سر کر دیا ہے سو second اس کا correct answer ہے سمینہ بیگ فرسٹ پاکستانی women تھی mount ever's کی بات کریں تو یہ world کا highest mountain peak ہے جو کہ نیپال میں located ہے اور نائلہ کیانی اس کو سر کرنے والی دوسری پاکستانی خاتون بن گئی ہے پاکستان became largest recipient of Asian development bank loans in the year 2022 by receiving 5.58 billion US dollars سو Asian development bank میں 68 members ہیں اور 68 members میں سب سے زیادہ سال 2022 میں پاکستان نے loan یعنی کی کرزے لیے ہیں اور یہ report اپریل 2023 میں publish کی گئی تھی اور اس میں بتایا گیا کہ پاکستان انہیں سب سے زیادہ ایشین ڈیویلپمنٹ ایشین ڈیویلپمنٹ ڈیویلپمنٹ بینک سے لانس لیے ہیں اے ڈی بی کی بات کریں تو اسے انیس دسمبر 1966 کو بنایا گیا تھا اس کے کرنٹلی 68 میمبر ہیں اور ایشیا کی طرف سے اس کے 49 میمبر کنٹریز ہیں اور انیس جو میمبر ہیں آؤٹسائیڈ ایشیا ہیں ٹوٹل اس کے 68 میمبر کنٹریز ہیں منیلا فلپینز میں اس کا ہیڈکوارٹر ہے بابر آزم بیکیم فاسٹس بیٹس مین تو اسکور 5,000 اوڈی آئی بائی میکنگ ہاو میری ایننگز سو اس کا کریک آنسر 97 ہے 97 ایننگز بنا کر بابر آزم پانچ سو اوڈی آئی اسکور کرنے والے فاسٹس بیٹس مین من گئے ہیں مئی دوہزار تیئیس میں سو نائنٹی ہو ہیز ٹاپڈ فاربز لسٹ آف ہائیسٹ پیڈ ایتلیٹس ان ٹوٹلیٹس سو ریسنلی ایک لسٹ پبلش کی گئے ہیں اور اس رینکنگ کے مطابق سب سے زیادہ جب معافضہ لینے والا جو کھلاری ہے ہائیسٹ پیڈ جو ایتلیٹ ہے وہ کرسٹیانو رونالڈو ہے اور یہ فوٹبال ہے جو کہ پرتگال سے بلاؤنگ کرتا ہے سو یہی اس کا کریک آنسر ہے انڈیرنیشنل نرسیس ڈے نرسیس کا جو عالمی دن ہے یہ بارہ مئی کو منائی جاتا ہے دوہزار تیئیس کا اس کا تھیم ہے آور نرسیز آور فیوچر یہ دوہزار تیئیس کا اس کا تھیم ہے نئی بلڈنگ نئی امارتوں میں گیس سٹوز کو بین کرنے والی امریکہ کی پہلی ریاست کا نام نیو یارک ہے نیو یارک یہ ریاست بھی ہے امریکہ کی سٹی بھی ہے سب سے بڑا شہر بھی ہے یہ اس نے نئی بلڈنگ میں گیس سٹوز پر پابندی آئید کر دی ہے اور یہ فرسٹ یو ایس کی سٹیٹ ہے اور یہ جو ہے ویلتی ایس جو سٹی ہے دنیا میں جو سب سے زیادہ امیر لوگ ہیں وہ بھی نیو یارک میں ہیں ریسنلی ایک ریپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے ورلڈ ریڈ کراس ڈے کس ڈیٹ کو منایا جاتا ہے یہ آٹھ مئی کو منایا جاتا ہے کیونکہ آٹھ مئی کو ہینری ڈرناٹ کا جو ہے یہ پیدا ہوئے تھے آٹھ مئی اٹھارہ سو اٹھائیس کو اور یہ جو ہے انٹرنیشنل کمیٹی آف دی ریڈ کراس ہے اس کے یہ فاؤنڈر تھے سو ان کی پیدایش کے دن یہ دن ورلڈ ریڈ کراس ڈے آٹھ مئی کو منایا جاتا ہے دوہ در تیئیس کا اسکتی میں ایوریٹھنگ وی ڈو کمز فروم دہ ہٹ کافی مرتبہ ٹیسٹ میں پوچھا گیا ہے کہ انٹرنیشنل کمیٹی آف دی ریڈ کراس کا ہیڈکوٹو کہاں ہے یہ آپ کومیٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ورلڈ تیلیسمیہ ڈے جو ہے یہ کس ڈے کو منایا جاتا ہے یہ بھی آٹھ مئی کو منایا جاتا ہے دوہ در تیئیس کا اسکتیم تھوڑا لنگتی ہے بی آویر شیئر کیئر سٹرنگ ایڈکیشن تو بریج دہ تیلیسمیہ کیئر گیپ یہ دوہ در تیئیس کا اسکتیم ہے اس پر یون ہاں میری پیپل آر ایکزیکیوٹیڈ ان ایوری ویک بائی ایران سو اکوانگ مطیدہ کی ایک ریپورٹ کے مطابق ہر ہفتے اون ایوریج دس لوگوں کو ایکزیکیوٹ کیا جاتا ہے یعنی کہ پانسی دی جاتی ہے یا پھر سر کلم کیا جاتا ہے یا پانسی دی جاتی ہے یہ اکوانگ مطیدہ کی ریپورٹ میں ریسنلی بتایا گیا ہے دہ فورٹی سیکنڈ آسیان سمیٹ ہوسٹیڈ بائی وچ کنٹری تو اس کو انڈونیشیا نے ہوسٹ کیا ہے یہ مئی دوہزر تیس میں ہوا ہے آسیان کی بات کریں تو آسیان سٹینڈز فار اسسوسییشن آف ساؤوٹ ایسٹ ایشن نیشن پاکستان is not a member آف آسیان تو اس کی ریسنلی بیالیس میں سمیٹ ہوئی ہے مئی دوہزر تیس میں انڈونیشیا میں ہو ایز ون پولیٹزر پرائز دوہزر تیس ان انٹرنیشنل ریپورٹنگ کیٹیگری انٹرنیشنل ریپورٹنگ کیٹیگری میں نیو یارک ٹائمز نے پرائز دوہزر تیس جیت لیا ہے ان کو ملا ہے یہ نیو یارک ٹائمز اس کا کریکٹ آنسر ہے نیمد پاکستانی وہ ہیز بین اپوائنٹڈ فار پریسٹیجیز ایڈوائزری رول بائی یو ایس پریزیڈنٹ شاہد احمد خان کو امریکی صدر نے بارہ مئی دوہر تیس کو پریسٹیجیز ایڈوائزری رول کے لئے اپوائنٹ کر دیا ہے شاہد احمد خان اس کا کریکٹ آنسر ہے اس کا کریکٹ آنسر نرو مول چائوائی ہے نرو مول چائوائی جو ہے یہ تھائی لینڈ کی کرکیٹر ہیں اور یہ جو ہیں آئی سی سی پلیئر آف دی منت فیمیل کیٹیگری میں ان کو ملا ہے اوارڈ آئی سی سی پلیئر آف دی منت کا جو اوارڈ ہے یہ ہر مہنے دیا جاتا ہے اگر اپریل کی بات کریں دو اپریل میں میل کیٹیگری میں پاکستان کے کرکیٹر کو فخر زمان کو دیا گیا ہے اور فیمیل کیٹیگری میں نرو مول چائوائی کو دیا گیا ہے یہ لیونیل میسی کو ملا ہے اور اس کی ٹیم نے فیفا ورڈ کپ دوہزر بائیس جیتا تھا جو کہ بائیس ماہ ایڈیشن تھا کتر میں ہوا تھا اور یہ پروفیشنل فوٹبالر ہیں اور وہ بلونگز دو کنٹری ارجنٹینا نیکولا سٹر جن was the first minister of which country who announced her resignation recently سو یہ سکوٹ لینڈ کی first minister تھی اور یہ دوہزر چودہ میں بنی تھی دوہزر تیئیس میں انہوں نے ریزین کر دیا which country ڈپلائیڈ تی یو ون سکسٹی سٹریٹ جک بمار نون از بلیک جگ سو یہ رشیہ نے ریسینلی اس کو ڈپلائی کر دیا ہے اور یہی اس کا کریکٹ آسر ہے king charles تری who was officially crowned recently war which crown سو انہوں نے سینڈ ایڈوارڈ crown یہ پچر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا نام ہے سینڈ ایڈوارڈ crown یہ چھے مہی دوہزر تیس کو ان کو یہ والا تاج پہنایا گیا ہے which of the following has launched registry to help citizens identify sex offenders سو سیکس افنڈرز کی شناخت کے لیے نادرہ نے ریسینلی ریجسٹری کو ریجسٹری کا آغاز کر دیا ہے جو کہ citizens کے لیے جو law informants agencies ہیں ان کے لیے یہ مددگار ثابت ہوگا اور یہ جو ہے سیکس افنڈرز کو پہچاننے میں مدد کرے گے who is the current ambassador of Pakistan to Afghanistan افغانستان میں جو current ambassador ہیں پاکستان کے وہ منصور خان ہیں یہ دوہزر بیس سے لے کر انرجی ایجنسی آئی اے ای اے رافیل ماریانو گوروسی انہوں نے پاکستان کا کب وزر کیا یہ پندرہ سے لے کر سولہ فروری دوہزار تیس کے دوران دو روز ان کا جو ہے یہ وزر تھا اور یہ کوشن اسی لیے ایڈ کیا گیا ہے کیونکہ یہ پیپر میں ریسینلی کوشن پوچھا گیا ہے سات مئی دوہزار تیس کو جو پیپر ہوا ہے اس میں یہی سوال پوچھا گیا ہے سو اس کا کریکٹ آنسر ہے پندرہ سے لے کر سولہ فروری دوہزار تیس کے درمیان یہ وزر پر آئے تھے وچ کنٹری ہوسٹیڈ دا پیٹرس برگ کلائیمٹ ڈائیلاوگ سو یہ جرمانی نے ریسینلی ہوسٹ کیا ہے اور یہ دو سلے کر تین مئی کے درمیان جو جرمن کیپٹل ہے برلین برلین میں یہ جو ہے ایک اجلاس ہوا ہے پیٹرس برگ کلائیمٹ ڈائیلاوگ وچ کنٹری اگریڈ اون نیو امیگریشن پالیسیز ٹو اسٹراب illegal border crossing سو یہ border crossing جو border کا جو تنازہ ہے یہ کافی دیر سے چلا رہا ہے between USA این میکسی کو لیکن اب جو ہے ریسینلی مئی میں ان دونوں نے جو ہے یہ متفق ہو گئے ہیں کہ اب ہم نیو امیگریشن پالیسیز کو امپلیمنٹ کریں گے سو USA اور میکسی کو اس کا کریکٹ آثر ہے اور یہ دونوں کنٹریز جو ہیں یہ نارس امریکن کانٹینیٹ میں لوکیٹڈ ہے اور جو کینیڈا ہے ان کا پڑوسی کنٹری ہے وہ بھی نارس امریکہ میں لوکیٹڈ ہے اس پر پاکستان جو نقصان پہنچایا گیا ہے تو پاکستان آرمی نے کہا ہے کہ ہم ہر سال 9 مائی کو بلیک ڈے منائیں گے اور یہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے 16 مائی کو